موسیقی اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھے آج میں آپ کو نو غلاب جمن کے ساتھ ٹریفل بنانا بتا رہی اس میں اپنے ون لیٹر دودھ لینے ایک ٹیالی کریم کی لینی ہے ٹری ٹیبل سپون اس میں کسٹڈ کے آپ نے لینے ہے اور ویپنگ کریم لینی ہے اس میں آپ یہ غلاب جمن اور پستہ اور بادام کا نشکل لیے ابھی میں آپ کو پکانا بتاتی ہوں یہ کیسے بنے گا میں نے دودھ جو ہے یہ اُبلنے کے لیے رکھتی ہے اس کو جب اُبال آئے گا تو پھر ہم اس سے کسٹڈ بنائیں گے یہ میں اس میں تھری ٹیبل سپون جو ہے کسٹڈ ڈال کے نا اس کو تھوڑا ساتھ دودھ ڈال کے اس کو گھول لوں گے کسٹڈ ٹیفل بنانے کے لیے دودھ ہمارا جو ہے یہ اُبلنے لگا ہے اس میں ہم نے نہ تقریباً ہاف ٹی سپون یا لاشی پاودر ڈالیں گے اور اس میں تھری ٹیبل سپون آپ شوگر ڈالنے لگے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں اس میں شوگر ڈالنے لگی شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں میں چھٹکی زافران کی بھی ڈالوں گی اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کو ابھی اُبالاتا ہے تو پھر میں اس میں وہ کسٹڈ جو میں نے دودھ میں مکس کیا وہ ڈالوں گے یہ دیکھیں دودھ اُبلنے لگا ہے اب ہم نے اس میں شوگر اور الچی جو ہے وہ ڈال دی ہے یہ جیسے ہی اُبلنے لگا ہے اس میں میں یہ کسٹڈ پاورڈر جو ہے نا یہ دودھ میں مکس کر کے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ کسٹڈ جو ہے یہ پک رہا ہے ہم اس میں ایک پیالی جو ہے نا یہ ملائک کی ڈالیں گے کریم کی یہ بس ابھی ریڈی ہے ہم اس کو ایک دو منٹ اور پکائیں گے یہ دیکھیں یہ کسٹڈ بن کے نا ریڈی ہو گیا ہے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سویٹ میں بھی مٹھا ہوتا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا میں اس کا نچولہ بن کرنے لگی اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم اگلی کام کریں گے اس میں نا ہم پہلے یہ غلاب جمن میں نے ایسے سرکل میں کاٹ لی ہے یہ دیکھیں اس کو میں پہلے یہ نیچے رکھوں گی ایسے یہ آپ کی مرضی آپ جتنے مرضی اس میں رکھ سکتے ہیں نیچے اس کی جمن جو ہے یہ سرکل میں کاٹ کے تو یہ اس کی تیہ لگا دیئے پہلے اس کے بعد ہم یہ جو کسٹڈ ہم نے بنایا اس کی اس کے اوپر ڈالیں گے یہ نیچے ہم نے غلاب جمن رکھ لیے اوپر ہم نے یہ کسٹڈ کی لیے لگا دیئے ابھی یہ تھوڑا چھنڈا ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر اور میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں یہ جو ہمارا غلاب جمن ٹریفل بن کے تیار ہو گیا یہ بہت ہی مزے کے بنایا ہے آپ اس طرح سے غلاب جمن کے ساتھ اس کو بنائیں کریم سے اس کو ڈیکوریڈ کر لیں اس میں کریم بھی میں نے شامل کیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو گیا اس طرح سے یہ مٹھا بنا کے تو آپ ایک بار چیک ضرور کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں پلیز لائک کریں شیئر کریں یہ آپ سب کا ساتھ ہی ہے جو مجھے آگے لے کے جائے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور عباد رکھے السلام علیکم